سیمپو میں بس یہ دو چیز ملا کر لگا لو آپ کے بال کسی ایکٹر سے کم نہیں لگیں گے دوستو اگر آپ کو بھی کالے گھنے لمبے وال پسند ہے تو دوستو آج کا یہ نوس کا آپ کے بہتی کام آنے والا ہے بہتی ایزی ریمڈی ہے اور آپ اسے بہتی آسان طریقے سے بہتی کم سامان میں اور بہتی کم سامنے میں اسے بنا سکتے ہو اور اپنے بالوں کو کالا گھنہ لمبا مضبوط کر سکتے ہو بالوں کا چھڑنا روک سکتے ہو اور اس سے آپ کے بال بہتی زیادہ سائنی اور سوفٹ ہوں اور بالوں کی لمبائی دگنی تیجی سے ہوگی تو فرینڈز ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کس طریقے سے اسے بنانا ہے کس طریقے سے اس کا استعمال آپ کو اپنے بالوں پر کرنا ہے جس سے آپ کے بالوں کو بہتی فاسٹ ریزلٹ ملیں گے تو فرینڈز ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا تو دوستو آپ کے ہاں پر لینا ہے ہیوزگز یعنی کی گڑھ گڑھل کا فول ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر اس کی پتیوں کا بھی استعمال کرنا ہے دوستو جو ریڈ گلر کا گڑھل کا فول ہوتا ہے وہی فول آپ کو یہاں پر لینا ہے اس میں کئی کلر آتے ہیں لیکن جو لال کلر کا فول ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے کسی آزدیے سے کم نہیں ہے اس کے بعد ان پتیوں کو اور فولوں کو آپ کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ کو اس میں کم سے کم دو گلاس بھر کے پانی ایڈ کر لینا ہے میں نے ہاں پر تین سے چار گڑھل کے فول لیے ہیں اور میں نے آٹھ سے دس یہ ہاں پر پتیوں کا استعمال کیا ہے ساتھی اس میں میں نے دو گلاس بھر کے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس بھٹن کو رکھ دیں گے گیس کے اوپر وائل ہونے کے لیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوگا دوستو اس کا کلر پوری طریقے سے چینج ہونے لگے گا دوستو آئیٹ ویڈ میں گڑھل کو بالوں کے لیے سب سے بہترین جڑی بوٹے کے روپ میں مانا جاتا ہے اس سندر فول میں کئی عوضیے گڑھ ہوتے ہیں اگر آپ کے بالوں کے جھڑنے سے آپ پریسان ہیں تو ہیویسکس یعنی کہ گڑھل کا فول آپ کے بالوں کے لیے کسی دوا سے کم نہیں ہے اس سے بالوں سے جڑی ہر سمسیا کو دور کیا جا سکتا ہے کئی ادھیانوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے گڑھل کے فولوں سے بالوں کے فالیکلز کو مضبوط گنجے پن کو دور کیا جا سکتا ہے یہ فول بالوں کو جھڑنا روکنے کے علاوہ انہیں دوبارہ بڑھنے میں مدد کرتے ہیں ساتھی یہ بالوں کو لمبا بناتا ہے بالوں کی گروت کو بوسٹ کرتا ہے سمیہ کے ساتھ بالوں کے والیوم جو چلی جاتی ہے کھو جاتی ہے گڑھل کے فول میں پراکٹ تک روپ سے پائے جانے والے ایمینو ایسیڈ بالوں کو پوسر دیتے ہیں جس سے بالوں کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے یہ ایمینو ایسیڈ کیرٹین بالوں کو مضبوطی دیتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ بالوں کے تھکنس کو بھی بہتر بناتے ہیں ساتھی گڑھل کا استعمال سفیز بالوں کو کالا کرنے کے لیے پراکٹ تک ڈائی کی طرح کام کرتا ہے گڑھل میں موضود انٹی آکسیڈنٹ بیٹامین میلنن پروڈکشن میں مدد کرتے ہیں یہ میلنن پروڈکشن ہے جو بالوں کو اس کا نیچرل کلر دیتا ہے بالوں کے لیے گڑھل کی پتیاں کا استعمال کرنے سے ان کا پیچ لیول صحیح بنا رہتا ہے اور ساتھی ساتھ بالوں کو ایک سوٹنگ اور کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے دوستو آپ کو اسے چار سے پانچ منٹ پکنے کے بعد گیس کا فلیم بند کر لینا ہے اور اسے پوری طریقے سے آپ کو تھنڈا کر لینا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب آپ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے سے مسئلہ ہے جتنے بھی اس کے گڑھ ہوں گے سارے گڑھ جتنے بھی بچے ہوئے ہیں وہ پانے میں اور اچھے سے ریلیج ہو جائیں گے ساتھی ساتھ یہ دوستو تھوڑا سا چپ چپا ہوتا ہے یعنی کہ جس طریقے سے الویرا جیل ہوتا ہے اسی طریقے سے اس میں تھوڑی سی چپ چپا ہٹ ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کو بہتی سوفٹ اور سائنی بنانے کا کام کرتی ہے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ اس پانی سے اپنے بالوں کو واش کریں گے تو دوستو اگر آپ نے اپنے بالوں میں آئلنگ نہیں کی ہے تو یہ آپ کے بالوں کو بہتی اچھے سے صاف کر دیتا ہے اگر آپ نے اپنے بالوں میں آئلنگ کر رکھی ہے تو یہ آپ کے بالوں کو اتنی اچھے سے کلین نہیں کرے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کو خوب اچھے سے اس کو اچھے سے مسلنا ہے جتنے بھی اس کے گڑ بچے ہیں سارے گڑ اس پانی میں اور اچھے سے آ جائیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی تھوڑا سا لیکوڈی ٹائپ کا ہو چکا ہے جس طریقے سے ہم کوئی جیل وغیرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس پانی کا ٹیکشر ہو چکا ہے اب دوستو اس کو اچھے سے آپ کو مسل لینا ہے مسلنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر کوئی ایک کپڑا بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یا آپ پھر یہاں پر ایک کوئی چائے والی چھنی یا سٹینل لے لیجئے تو اس طریقے سے آپ اس پانی کو چھان سکتے ہیں اور جتنے بھی اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں پتیوں کے پھولوں کے دوستو یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کی کایا پلٹ دے گے جب آپ اسے فرس ٹائم اپنے بالوں کو واش کریں گے فرس ٹائم میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال اتنے زیادہ سوفٹ اور سائنی ہو گئے ہیں ساتھی ساتھ بالوں کے جھڑنے کی پرابلم بالکل سے دور ہوگی سفید بال آپ کے کالے ہونا سروح ہو جائیں گے ساتھی ساتھ بالوں کی کروت کو بوشٹ کرے گا اب آپ کو یہاں پر دوستو لینا ہے لیمن یعنی کی نیبو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پر آدھا نیبو لیا ہے آٹھ سے دس موند آپ کو اس میں نیبو کی ایڈ کرنی ہے جیسے ہی آپ اس میں نیبو کا رس ایڈ کریں گے دوستو اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے لگیں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کا کلر کتنا زیادہ ڈارک تھا اور اب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جو کہا ہے نیبو ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے نیبو میں ہوتا ہے بیٹامن سی اب دوستو آپ کو یہاں پر کوئی بھی اپنا فیوریٹ سیمپو لینا ہے جو سیمپو آپ اپنے بالوں پر یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ڈب یوز کرتی ہوں تو میں نے یہاں پر ڈب سیمپو لیا ہے آپ اپنا فیوریٹ کوئی بھی سیمپو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے اپنے بالوں میں آئلنگ نہیں کی ہے تب آپ اس پانی سے اپنے بالوں کو وش کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزلی اپنے آپ کے بالوں کو ساف کر دے گا کیونکہ اس میں جو نیچرل جھاک بنانے والی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ اس پھولوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اگر آپ نے اپنے بالوں پر آئلنگ کی ہے دوستو تو آپ کو یہاں پر اس میں سیمپو بھی ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے اچھے سے آپ کے بالوں کو کلین نہیں کر پائے گا ویسے دوستو آپ چاہے تو اس پانی کو ایزا ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے اپنے بالوں کو واش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اب اس کو اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے جب آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے تو اس میں ببلز بننا سرو ہو جائیں گے یعنی کہ اس میں جو جھاگ ہے وہ بننا سرو ہو جائے گا تو اس طرح سے سیمپو کو اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے دوستو اسی کے ساتھ آپ کو اپنی بالوں پر آئلنگ کرنی ہے جو ہی ویسکس فلاور ہوتا ہے اسی کا میں نے کل آئل بھی بنانا بتایا تھا جو کہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ وینی فیسیل ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اس آئل کو بنا کر ضرور پریپیئر کریے گا اور اسے اپنی بالوں پر ضرور یوز کریے گا دونوں ہی چیزیں آپ کے بالوں کے لیے بہت بہترین ہونے والی ہیں تو دونوں ہی چیزوں کو آپ کو اپنی بالوں پر استعمال کرنا ہے جس سے آپ کو اپنی بالوں پر بہت ہی جلدی ریزر دیکھنے کو ملیں گے تو اب آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے اسی سیمپو سے آپ کو اپنی بالوں پر بالوں کو دھونا ہے بالوں کو واش کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ چاہے تو اپنی بالوں کو گیلا کر لیں گیلا کرنے کے بعد آپ اپنے اس سیمپو سے اپنے بالوں کو دھوئیے گا تو آپ کو یہاں پر بلکل نارمل سیمپو کی طرح ہی اس سیمپو کا استعمال کرنا ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے دوستو کم سے کم آپ کو 5 سے 6 منٹ اس سیمپو سے اپنے بالوں پر مساج کرنی ہے جس سے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک اندر تک اچھے سے پہنچ جائے گا اور یہ اس کے جتنے بھی گڑھ ہیں آپ کے بالوں کو اچھے سے پوسٹ دیں گے جس سے آپ کے بالوں کی بہت ساری پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا کافی لوگوں کے بال جو ہے شیمپو کرنے کے بعد بہت زیادہ جھڑتے ہیں ہیئر واس کرتے ٹائم اس سیمپو کا پیروک آپ کر کے دیکھیں گا اس سے آپ کے بال بلکل بھی نہیں جڑیں گے ساتھی آپ کے بال بہت زیادہ سوفٹ اور سائنی ہوں گے ساتھی ساتھ دوستو اس کو 5-6 منٹ اچھے سے مساج کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو نورمل پانی سے واس کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فرس ٹائم میں آپ کے بالوں میں اتنی اچھی چمک آ جائے گی بال آپ کے بہت زیادہ سوفٹ اور سائنی ہوں گے اور بالوں کی ہر طرح کی پرابلم سے آپ کو نزات ملے گی بہت ہی آسان ریمڈی ہے ایک بار اسے یوز کر کے ضرور دیکھئے گا اور ہفتے میں کم سے کم تین بار اس سیمپو کو ضرور اپنے بالوں پر یوز کریے گا دوستو